اسلام علیکم میں ہوں نازیہ شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں عظیمی فورڈ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی سے تندرستی اور زندگی کی تمام خوشیاں دے آمین آج میں بنانے جاری ہوں علو والے چاول جو بنانے نہایت آسان ہیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور جھٹ پڑ سے تیار ہو جاتے ہیں آپ بھی ان کو ضرور ٹرائے کریے گا میں اپنی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آج کی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک پین لیا ہے یہ دیچکی میں میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز کو بریگ بریگ کٹ کے ڈال دیا ہے اس کے اندر اب میں شامل کروں گی آئل آئل آپ نے جس طرح چاول جیسے لئے ہیں دو پیالی میں چاول پکا رہی ہوں اس حساب سے آپ نے آدھا کپ آئل شامل کر دینا ہے اس میں آدھا کپ آئل شامل کرنے کے بعد اس کو آپ نے فرائی ہونے کے لئے رکھ دینا ہے ساتھ ہی چاول میں نے دو کپ لے کے ان کو اچھے سے چون کے بھگو دیا دھو کے اور ان کو ابھی سے بھگو دیا تاکہ یہ اچھے سے ہمارے پھولیں اب اس کے ساتھ ہی میں جب تک پیاز براؤن ہو رہا ہے یہ میں نے سات آٹھ ہری مرچیں اور ایک ٹوماٹر لیا ہے اور اس کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی اس کے اندر یہ میں ساتھ ساتھ اس کے یہ دیکھیں یہ ٹرانسلوسنٹ تھا ہو گیا ہے پیاز اب جب اس سٹیج پہ آ جائے تو آپ اس کو مسلسل حلاتے جائیں اور ساتھ ہی اس میں دو دارچنی کے ٹکڑے اور ایک جونسہ ہے میں موٹی لائچی شامل کر دوں گی اور ساتھ ہی اس میں زیرہ جونسہ ہے وہ بھی سابت زیرہ شامل کر دوں گی تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ فرائے ہو اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہے یہ دیکھیں ان کو مسلسل جونسہ ہے آپ نے اس کو حلاتے جانا ہے جب تک اس کا نائس گولڈن کرر نہ آ جائے یہ دیکھیں میڈیم گولڈن کرر آ جائے گا تو اس سے چاولوں کا کلر اچھا آئے گا پھر اس میں جو ہم نے بلینڈ کیا ہوا تھا ٹرماتر اور ہری مرچیں وہ شامل کر دیں گے اس کے بعد شامل کرنے کے بعد آپ میں اس میں شامل کروں گی لہسن اور ادرک کا پیسٹ اگر تو آپ کے پاس پیسٹ ہے تو آپ وہ شامل کر دیں نہیں تو لہسن اور ادرک کو بھی ٹرماتر اور ہری مرچوں کے ساتھ ہی پیسٹ بنا لیں یہ میں نے ایک ٹیبل سپون اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اس کو اچھے سے بھون رہی ہوں جب اس کے اچھے سے بھن جائے تو بس اس کے اندر پھر ہم شامل کریں گے اپنی سیزنگ اس کے لئے میں اس میں شامل کر رہی ہوں دو چمچ جو ان سے ہیں نمک کے ایک ایک پیالی میں ایک ایک نمک کیا جاتا ہے چمچ اور اس کے بعد میں اس میں کوارٹر ٹی سپون لال مرچ کا پاودر شامل کر رہی ہوں اور اس کے اندر شامل کر رہی ہوں گرم مسالہ پاودر ایک ٹی سپون اس کے بعد میں اس میں شامل کروں گی کالی مچ کا پاودر ایک ٹی سپون اور اس کے ساتھ ہی شامل کر دوں گی تھوڑا سا سرکا تاکہ چاول کھلے کھلے بنے اور اس میں آپ کی مرضی ہے میں اس میں شامل کرتی ہیں چکن پاودر اس سے ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اگر آپ کے پاس آیا تو آپ ضرور شامل کریں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں یہ دیکھیں یہ مینجون سے آلو ہیں تین سے چار درد آلو لے کے ان کو اچھے سے چھیل کے اور کیوبز میں کٹ لیا ہے اور وہ ہم اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اس میں شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے ہلانا ہے اور ان کو فرائی کرنا ہے میڈیم آج کے اوپر اتنی دیر ان کو فرائی کرنا ہے جب تک یہ اچھے سے آئل نہ چھوڑ دیں ان کو مسلسل ہلاتے جائیں جب یہ دیکھیں ایسے یہ آئل چھوڑ دیں یہ چار سے پانچ منٹ میں نے ان کو فرائی کیا ہے اس کے بعد ان کو پانی ڈال دیں ان میں پانی آپ نے اب چاولوں کے حساب سے ڈالنا ہے جیسے ہمارے دو پیالی چاول ہیں تو آپ نے چار پیالی پانی شامل کرنا ہے تاکہ یہ ساڑھے تین پیالی بھی شامل کر سکتے ہیں چار بھی تاکہ یہ تھوڑی در بوائل آلو بھی ہم علیدہ سے بوائل کریں گے تاکہ وہ پہلے گل جائیں اور یہ جو مسالہ ہماری دیج کی کوئی گرد لگا ہے آپ یہ پانی کے ساتھ اچھے سے اتار لیں اور ڈھککن دے کے اس کو آپ نے پانچ سے ساٹھ منٹ پکنے دینا ہے یہ دیکھیں پانی بوائل ہونے لگ گیا اب ہم نے میڈیم آج کر دینی ہے اور پانچ سے سات منٹ میں یہ ہمارے آلو جو ان سے ہیں یہ گل جائیں گے میڈیم سے گل جائیں گے ایٹی پرسنٹ جب یہ گل جائیں تو بس پھر اس میں چاول شامل کریں گے یہ دیکھیں میں آپ کو توڑ کے دکھا رہی ہوں آلو کہ یہ دیکھیں یہ بلکل ایٹی پرسنٹ گل چکے ہیں اب اس کے اندر ہم چاول شامل کریں گے جو ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھی ہیں ان کا پانی نکال دیا ہے اچھے سے اور اس کے اندر ہم چاول شامل کر دیں گے اور اس کو پھر ہم میڈیم آج کر کے ڈھکن دے کے پکائیں گے تب تک جب تک یہ دیکھیں جب یہ بلبلے سے آنے لگ جائیں پانی میں سمجھیں کہ ہمارے جون سے دم پر چاول آگئے ہیں اس ٹائم پر آپ نمک بھی چیک کرنے کے نمک پورا ہے اس کے بعد میں اس میں خوبصورتی کے لیے ہرا دھنیا شامل کروں گے ہرا دھنیا شامل کرنے کے بعد آپ اس کو ڈھک کے پانچ سے سات منٹ دم دے دیں پانچ سے سات دم دینے کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ ویسے پڑا رہنے دیں اور یہ دیکھیں آپ کے چاول کھل کے باہر آگے بہت اچھے بنے ہیں یہ دیکھیں آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں جھٹ پر سے تیار ہو جاتے ہیں بچے اگر کہیں کہ ہم نے کوئی سبزی بغیرہ بنی ہے نہیں کھانے تو آلور چاول بہت شوق سے کھا لیتے ہیں تو ایسے یہ جھٹ پر سے آپ بھی تیار کر کے اپنے بچوں کو دیں یہ دیکھیں ہمارے چاول تیار ہو گئے ہیں اور میں اس کو آج دال بنی تھی دال کے ساتھ اور اس کو میں سیلڈ کے ساتھ پیش کر رہی ہوں آپ بھی اس کو ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے بتائیے گا میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ